ویلکم بیک گائز تو میرے یوٹیوب چینل میں نے میرے زرگا آپ لوگ کا میرے یوٹیوب چینل پر سواگت تو آج کی رییکشن ویڈیو ہونے والے ٹائٹالے کی آرائیول آف امام مہندی تو دیکھتے ہیں امام مہندی کے بارے میں کیا بتاتے ہیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھولنا بیل آئیکن پر کلک کر دینا جس سے آنے والی سارے ویڈیو کی نوٹیپی کیس ہم آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو لوگ سب سے پہلے حضرت امام مہدی پر ایمان لائیں گے یا جو گروپ سب سے پہلے حضرت امام مہدی کے پاس جائے گا وہ خوراسان سے ہوگا ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے اور اس زمین پر اللہ کے سوا ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک شخص آئے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مہدی آل بیت سے ہوں گے حضرت فاطمہ کی اولاد سے اور پھر فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کی طرح یعنی کہ محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح یعنی عبداللہ ہوگا اور ان کا پورا نام میرے پورے نام کی طرح محمد ابن عبداللہ ہوگا بہت سارے سکولرز کا یہ ماننا ہے کہ امام مہدی کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہوگی اب آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال آتا ہوگا کہ آخر المہدی کا مطلب کیا ہے چلیں بتاتا ہوں المہدی کا انگلیش میں مننگ ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہو اور جس کو مقصوص کر لیا جائے جس کو چن لیا جائے المہدی کا مطلب ہوا ایک ایسے شخص کا انتظار جس کو چن لیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو ایک رات میں ہی دنیا بھر کے مسلمانوں کی قیادت کے لیے تیار کریں گے تو امام مہدی کو خود بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں اور نہ ہی ان کے اندر امام بننے کی قابلیت ہوگی اور پھر ایک رات ایک رات کے ہی اندر اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما دے گا امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے شکل و صورت میں نہیں بلکہ اخلاق کے اندر اور اخلاق کے اندر بھی پوری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نہیں ہوں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں امام مہدی پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور مسلمانوں کے امام ہوں گے اور پوری دنیا کو انصاف اور ایمان سے بھر دیں گے احادیث میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ ایک جزیرے پر مر جائے گا اور وہ جزیرہ عرب میں ہوگا اور اس بادشاہ کے بیٹے یا اس کے تین بیٹے آپس میں بادشاہت کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے اور اس لڑائی سے بچنے کے لیے مدینے میں رہنے والا ایک آدمی جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا مدینے سے خاموشی سے نکل کر مکہ چلے جائیں گے کیونکہ وہ اس مسئلے میں خود کو نہیں پھسانا چاہتے ہوں گے اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتا چلے لیکن اس کے باوجود بھی مکہ کے اندر لوگ ان کو مقام ابراہیمی اور حجرہ اسوت کے درمیان پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کر لیں گے جب یہ بیعت لینے کی خبر پوری دنیا کے اندر آگ کی طرح پھیل جائے گی تو اس وقت شام سے ایک بہت بڑا لشکر حضرت امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا جائے گا اور جب وہ لشکر بریدہ پہنچے گا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے تو وہ پورا لشکر وہاں زمین میں دھنس جائے گا اور جب اس لشکر کے زمین میں دھنسنے کی خبر پوری دنیا میں پھیلے گی تو شام کے عبدال اور عراق کے بہت سارے لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مکہ آ جائیں گے پھر قبیلہ قریش کا ایک بندہ جس کے چچا کا تعلق بنی قلب قبیلے سے ہوگا وہ امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے ایک اور لشکر بھیجے گا اور اللہ کی مرضی سے یہ لشکر بھی جنگ ہار جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدنصیب ہے وہ شخص جس کو بنی قلب کے مال غنیمت میں سے حصہ نہ ملے مطلب بدنصیب ہوگا وہ شخص جو امام مہدی کے ساتھ مل کر وہ جنگ نہیں لڑے گا تو آحادیث کے مطابق لوگ پہلی مرتبہ امام مہدی کو مکہ میں پہچانیں گے لیکن مکہ کے لوگوں کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سا شخص امام مہدی ہے تو اس وقت کے لوگ امام مہدی کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی نشانیوں کے مطابق کریں گے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں جو نشانیاں بتائی ہوں گی ان نشانیاں کو سامنے رکھ کر اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا وہ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ہوں گے اور یہ سب نشانیاں آحادیث کی بکس میں موجود ہیں تو خورہ سان سے جو کالے جھنڈو والا لشکر نکلے گا وہ امام مہدی کے لشکر میں جا ملے گا اور اس کے بعد آحادیث میں آتا ہے کہ اس وقت مسلمان عرب پر حملہ کریں گے اور اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا اور پھر مسلمان پرشیہ پر حملہ کریں گے اور اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا اور پھر مسلمان روم پر حملہ کریں گے اور اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا اور پھر مسلمان دجال پر حملہ کریں گے اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں فتح نصیب فرمائے گا اب جب مسلمانوں کی لڑائی روم کے ساتھ ہوگی تو اس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑے لشکر سے جنگ ہوگی کافروں کے اس لشکر میں اسی مختلف قسم کے جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار لوگ ہوں گے اب جب مسلمان اس لشکر سے لڑنے لگے گا تو اس وقت بہت سارے مسلمان ڈر کر لشکر کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا کیونکہ ان کمزور ایمان والے مسلمانوں کے میدان سے بھاگنے سے باقی مسلمانوں کا جذبہ بھی کم ہو جائے گا اور پھر جب جنگ شروع ہوگی تو مسلمانوں کے لشکر کا صرف ون بائی تھرڈ حصہ باقی رہ جائے گا اور باقی سب مسلمان شہید ہو جائیں گے اور جو باقی مسلمان بچ جائیں گے اللہ انہیں فتح نصیب فرمائے گا حدیث میں آتا ہے کہ ہر قبیلے کے 99 لوگوں میں سے ایک بندہ بچے گا مطلب اگر مسلمانوں کے اس لشکر میں ایک قبیلہ ہے جس کے سو لوگ ہیں تو ان سو لوگوں میں سے 99 شہید ہو جائیں گے اور ایک بچے گا اب جب اس بڑی فتح کے بعد مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو خبر ملے گی کہ اے مسلمانوں تجال آ گیا ہے پہلی مرتبہ امام مہدی دس لوگوں کو بھیجیں گے اور ان دس لوگوں سے کہیں گے کہ جا کر پتہ لگاؤ کہ کیا یہ خبر سچی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان دس لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں ان کے والد کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی جانتا ہوں وہ دس لوگوں اس دن سب سے بہترین گھڑ سوار ہوں گے تو وہ لوگ جائیں گے اور دیکھیں گے اور کہیں گے کہ آخر سب سے بڑا فتنہ آ ہی گیا آخر دجال آ ہی گیا اور دجال کا ظاہر ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سچ میں کتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے بتایا انہوں نے دجال کے بالے میں کہ کیس طریقے سے دجال آیا ہے دجال کا فتنہ آئے گا اور کس طریقے سے امام مہندی ہے ان کے لسکر ان کے لوگ المطلب مقابلہ کریں گے جب قیامت کا دن ہوگا تو دجال آگا جب دجال آگا تو سمجھ جانا ہے انہوں کو قیامت کا دن آنی آ ہی گیا اور کس طریقے سے امام مہندی آگا امام مہندی کو خود نہیں پتا ہوگا کہ وہ امام مہندی ہے اور مطلب لوگوں کو بچائیں گے وہ نبی ہیں ان کو خود نہیں پتا رائے گا تو پھر اچانک سے اللہ تعالیٰ ان کو ساری سکتیاں دے دے گا پھر سکتیاں دینے کے بعد وہ ہے نبی ہوں گے تو ادجال سے کس طریقے سے لڑنے جائیں گے اور کس طریقے سے لوگ مطلب امام مہنڈی کا ساتھ دیں گے اور جو امام مہنڈی کا ساتھ دیں گے جو آدھے لوگ ہوں گے مطلب کچھ لوگ ہوں گے وہ در کے مارے بھاگ جائے گے اور جو در کے مارے بھاگے ہوں گے اور جو مطلب جو سہید ہو جائیں گے لڑائی میں ان کو مطلب جنت نصیب ہوگی اور مطلب سارے مطلب دھیرے جو ہے امام مہنڈی کے ساتھ جو بھی سارے جگہ پتے کر لیں گے اور پھر لاشٹ باری آئے گی امام درجال کو مارنے کے تو کس طریقے سے درجال سے لڑیں گے اور سو میں سے ایک انسان بچے گا تو دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے بتائے بہت ہی انپورمیٹیو نولیجیو لڑی بھیڈیو ہے جو کافی جاتا اچھی لگی تو آپ لوگ بتانے کہ آپ لوگ کیسے لگا آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتانے اور آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لائک شئیئر کرنا متگولنا بیل آئیکن پر کلک کر دینا جس سے آنے والی سارے بیڈیو کی نوٹیفی کیس رہا آپ کو سب سے پہلے مل سکے کے توفیر ملتے نیکس ٹویڈیو میں